موسکار سمنا نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بھومی کا ورائی نزڈالتیں کچھ پردیش کی خبروں پر مرد پردیش میں دس دن میں کرزمافی بڑی چنوٹی وعدہ پورا کرنے کی تیاریاں تھے سینکی گوشنا کے بعد بولے کملنات یہ پر میرے لیے میل کا پتھر سندھیا کا کیا تھنے والا اجسین کے لیے سیٹ چھوڑنے کو تیار کئی ودایق استیفے کی پیش کر مرد پردیش میں ہار کے بعد اب آبھار یادرہ نکالیں گے شبرا سمچوہان ہار کے بعد بی جی بی پردیش ادیقش نے کی استیفے کی پیش کر شاندی محنت کرنے کی سلا مرد پردیش میں کانگریس کے ستہ میں آنے کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ چرچہ سب سے بڑی گوشنا کرزمافی کی ہو رہی ہے کیونکہ کانگریس کے راشتی ادیقش راہل گاندی نے چناؤ ریلیوں میں اعلان کیا تھا کہ سرکار بننے کے دس دن کے بھی تر کسانوں کا کرزماف کر دیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو گیاروے دن مکھے منتری بدل دیا جائے گا پارٹی نے اپنے وچن پتر میں بھی اسے شامل کیا اور یہی مانا جا رہا ہے کہ اسی وعدہ کانگریس کے لیے سنجیونی کا کام کر گیا اور یہی مانا جا رہا ہے کہ یہی وعدہ کانگریس کے لیے سنجیونی کا کام کر گیا اور ویبہ اومت کے قریب پہنچنے میں بھی کامیاب رہی اب کانگریس اس وعدے پر عمل کرنے میں جڑ گئی ہے وہیں سچی والے کے ادھکاروں نے بھی راج کی آرتک استیتی سے جڑے آنکھڑے تیار کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اگلے کچھ دنوں میں اسے نئے سی ایم کے سامنے پیش کیا جا سکے وہیں کانگریس کے سرکار بننے کے بعد ادھکاریں بھی ایکشن میں آ گئے ہیں اور خزانے کے استیتی اور بھار کا انمان کے تحر آنکھڑے چھتائے جا رہے ہیں ساتھ پنچاب سرکار کے کرزمافی کے فارملے کا بھی ادھن کیا جا رہا ہے مدھر پردیش کے لئے مکھے منطری کاملات ہوں گے کانگریس اٹھائے گل کی بیٹھک میں کاملات کو اپنا نیتہ چنا گیا سی ایم رائی جانے کی گوشنا کے بعد کاملات نے کہا یہ پر میرے لیے میل کا ادھن ہے اسے دن تیرہ دسمبر کو اندراجی چندوارہ آئی تھی تب مجھے چنتہ کو سوپا تھا کاملات نے کہا مجھے اشواس ہے کہ مدھر پردیش کا بھوشی سرکشت رہے گا جنتہ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا پردیش کی جنتہ اور کارکرتاؤں کا آبھار ویقت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ چوتر عدت سندھیا کا دھنے وار جنہوں نے میرا سمرتھن کیا ان کے پتاجی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اس لئے ان کے سمرتھن پر خوشی ملی ہے اگلا سمیت چنوڈی کا ہے ہم سب مل کر ہمارا بچن پتھر پورا کریں گے کاملات کے نام چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں اور کاملات کے نام چھوڑنے کی پیشکش کر رہے ہیں بدا دیں کہ اس کے پہلے سندھیا کے لیے کئی ویدھائکوں نے اپنے ستیفے کی پیشکش کی تھی دراصل اس ویدھانس پچناؤں میں پردیش کے پورا مخیمانتی ارجن سنگھ کے بیٹے اور نیتا پردیپکش رہے اجیس سنگھ اپنی پرمبرہ گرد سید چرہت سے کھار دے اجیس سنگھ کو بھاشپا کے شردیندو تیواری نے 6402 متوں سے پراجت کیا تیواری کو جہاں 71,900 ووٹ ملے وہیں سنگھ کو 65,507 مت ملے اس سید سے ورش 1998 سے چار بار لگاتار ویدھائک رہے اس سید سے وہ پہلی بار ہارے ہیں ان کے ہار کے بعد کئی ویدھائکوں نے ان کے لیے اپنی سید چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ویدھائک کو کماننا ہے کہ ان سے زیادہ کانگریس کو اجیس سنگھ کی ضرورت ہے مدردیش میں سب سے لوگ پری نیتا اور تیرہ سار مخیمانتی رائش شفراج سنگھ چوہان ہار کے بعد بھی یاتراؤں پر بریک نہیں لگائیں گے سرکار میں رہ دیوے شفراج سب سے زیادہ دور آ پھرتے رہے سناؤں سے پہلے انہوں نے نرمدہ یاترہ, جناشرواد یاترہ, جنہ دیش یاترہ نکالی 150 سے زیادہ سبھائیں بھی کی لیکن چوتھی بار سرکار بنانے میں وہ سفل نہیں ہو سکے لیکن شفراج اس ہار کے بعد بھی رکیں گے نہیں ویگ پر پھر یاترہ شروع کرنے والے ہیں شفراج آبھار یاترہ نکالیں گے اور پورا پردیش ناپیں گے پردیش کے 52 زلوں میں شفراج آبھار یاترہ نکالیں گے سڑک مارک سے ہر زلے میں بہنچیں گے اور جنہ کا آبھار جتائیں گے پارٹی نے اس کی تیاریاں شروع بھی کر دی ہیں ہانا کی ابھی تاریخ تیہ نہیں ہوئی ہے سنبھالنا ہے جلد ہی شفراج تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں اور جلد ہی روٹ میپ جاری ہو سکتا ہے چناؤں میں ملی ہال کے بعد کارکرتوں میں نراشہ ہے لوگ سبھال چناؤں نزدیک ہیں جس کے چلتے پارٹی کارکرتوں کو ایک بار پھر جن جانے کا سنکر پہ دلائیا گیا ہے لیکن ہال کے بعد پہلی نراشہ کو دور کرنا ضروری ہے جس کے لیے شفراج پورے پردیش کو ناپیں گے اور کارکرتوں میں لوگ سبھال چناؤں کو یہ نیا جوش پوکا جائے گا لوگ سبھال چناؤں سے پہلے بیجے بی کو دین راجوں میں ہال کا سامنا کرنا پڑا ہے مشن 2019 سے پہلے یہ ایک بڑے چھٹکے کے طور پر دیکھا چاہ رہا ہے مدر پھردیش راجستان اور چھتیز گھر میں پھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جانے کے بعد بیجے بی آلہ کمان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مدر پھردیش میں پندرہ سال بھاج کا ستتہ میں رہی اس دوران کئی پھیر بدل ہوئے مدر سبھال چناؤں سے قریب آٹھ مہینے پہلے ہی راکیش سنگھ کو پھردیش ادھیاکش بنایا گیا تھا خبر ہے کہ راکیش سنگھ نے پارٹی کے راشتی ادھیاکش امیش شاہ کو پتر بھیج کر صیفہ دے دیا آلہکہ امیش شاہ نے ان کا صیفہ سوئیکار نہیں کیا اور انہیں کڑی محنت کرنے کے لیے کہا ہے اس سے پہلے راکیش سنگھ نے ہار کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی مہین مکرمیندی شاہ نے اس ہار کیلئے ذمہ داری لیتے ہوئے سی امپر سے صیفہ دے دیا تھا پریس کانفرنس میں شاہ نے خود کو ہی ذمہ دار بتایا تھا اس کے بعد راکیش سنگھ نے بھی ٹوئیٹ کر کہا تھا کہ یہ شاہ نے بڑپن ہے کہ یہ پارٹی کی ہار کی ذمہ داری لے رہے ہیں لیکن بی جے بی میں ہر ذمہ داری ساموہک ہوتی ہے اسے دور کر کے ہم لوگ سبت چناؤں میں پہلے سے اچھا پردشن کریں گے اس بیچ خبر آئی ہے کہ راکیش سنگھ نے ستیفے کی پیشکش کی ہے لیکن ہائی کمان نے ابھی ان کا ستیفہ نامنجور کر دیا ہے سمحاب نہ ہے لوگ سبت چناؤں کو دیکھتے ہوئے سنگلٹن اس طرح پر جلد ہی کئی فیر بدل کیے جا سکتے ہیں ہماری پردش کی خبروں میں فیلالت نہ ہی آپ جڑے رہیے سیمینیوز کے ساتھ نمسکار